السلام علیکم ویورز جی تو میں آپ کے ساتھ اپنے اس چینل میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پپیر سے جی تو ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھیر کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بچوں کی فرمائش تھی چھوٹے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کھیر کھا کے تو یہ چھوٹے بچوں کی فرمائش تھی کہ ماما جانا آپ نے ہمیں کھیر بنا کے دینیا اس کھیر کے انگیڈینز میں میں نے چاول چینی اور پستے سونف لائچی دانا انہیں سب کو میں نے جانا گرینڈر میں گرینڈ کر لیا ہے اور چینی اینڈ پہ مکس کی تھی سب سے پہلے اس میں چاول دانا پیستا تھا اس کے بعد پھر پستا اور لائچی کے دانے تھوڑی سی سونف تھوڑا سا اس کے بعد چینی بچ میں اٹھ کر لیتی تھوڑا سا زافران بھی ساتھ اس میں پیستا ہوا ہے جی تو یہ کٹے بے پیدام ہم اس کو اینڈ پہ گھنشنگ کریں گے جی تو یہ میں نے دودھ بوائلنگ پہ لگا دیا ہوا ہے یہ ملائی والا دودھ تھا اس دودھ میں ملائی شامل ہے یہ بوائل ہو رہا ہے دودھ ٹھیک ہے اب اس بوائلنگ ملک میں ہم جو ہے یہ سارا جو ہے وہ ڈال دیں گے تکرین بے ایک لیٹر دودھ اور یہ ایک لیٹر دودھ کے کھوڑنگی ایک لیٹر یہ سارا سمانے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ مسلسل ہلاتے جانا ہے اس کے کھر بنانے کا جو ہوگی نا فارمولا جو ہے یہ ٹیپ ہے وہ یہ کہ ہمارا چمچہ جو ہے رکنا نہیں چاہیے یہ اب پندرہ منٹ لگتے ہیں بیس منٹ لگتے ہیں پچیس منٹ بھی لگ جاتے ہیں اب تب تک مسلسل جو ہے نا ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ٹھیک ہے بہت جدی جدی بن جاتی ہے یہ ریسیپی بس چاول ہی بیچ میں پکانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جتنے انگریڈینٹس میں آپ کو بتایا تھے وہ سارے اوپر نظر آنا شروع ہو گیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑی گھاڑی منا شروع ہو گیا ٹھیک یہ دیکھیں یہ اب ہارڈلی فائیو منٹس میں پکا تیار ہو جائے گی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیار ہونے والی ہے انشاءاللہ میں آپ اس کو بول میں ڈال کر کیارے سے بول میں ڈال کر آپ کے سامنے اس کی فائنل لکٹ جو ہے وہ جاتی ہوں میرے ساتھ جو ہے میرے چینل پر میرے ساتھ بنے رہی ہے جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں جنہوں نے پہ تک میرے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور شیئر در لنک آف میرے چینل اور تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جائے وہ آپ کو باہر وقت نہیں سکے کلک دا بیل آئیکن اور ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا جی تو ویورز یہ ہماری کھیٹی آ رہا ہے فائنل لکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں میں اب میں اس کو فیج میں رکھے ٹھنڈا کر لوں گی چھوٹے بڑوں بچوں سب کی پسندیدہ ڈیش آئی ہے اور عید تو مٹے کے بغیر وہ دوری ہے چاہے وہ عید الفطر ہو جی تو ویورز آپ بھی اپنی عید کی حشیوں میں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا بہت حیال رکھئے گا فیمان اللہ اللہ حافظ